ہلو دوستوں یہ ایک کچھ ڈیڈلیسٹ اینیمل انکاؤنٹرز جن کو کیمرے میں قید کیا گیا یہاں ایک آدمی ہائیکنگ پر جاتا ہے اس گھنے جنگل میں ایک مانٹین لائن اس پر حملہ کر دیتا ہے بہت دیر تک اس کو ڈرانے کے بعد یہ اس آدمی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہاں کچھ لوگ انڈین وائل سفاری پر جاتے ہیں تب ہی ان کا سامنا اس خونخواہ لائن سے ہو جاتا ہے کچھ دیر تک وہ ان کو کچھ نہیں کرتا پر اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھ کے دھنگ رہ جائیں گے یہ لائن اپنی تیز رفتار سے کچھ جیپ پر حملہ کر دیتا ہے پر وہ لوگ جیپ کی سپیڈ کو بڑا کر اس ایریے سے سیفلی نکل جاتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں کچھ لوگ اس پارک میں شانت بائزن کی اور بڑھتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں وہ ایک دم سے ان کو دیکھ کے غصہ ہو جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک بچے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پر لکیلی وہ بچہ اس بائزن اٹیک سے بچ جاتا ہے یہاں کچھ لوگ شانتی سے اپنے لنچ کو انجائے کر رہے تھے تب ہی ایک الیفنٹس کا جھن وہاں آ جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ الیفنٹس ڈیننگ ایریہ میں پہنچ جاتے ہیں مگر یہ لوگ شانت رہتے ہیں اور کچھ حرکت نہیں کرتے اس کے باوجود ایک الیفنٹ ان پر اٹیک کر دیتا ہے پر شکر ہے پر کسی کو کچھ نہیں ہوتا یہاں ایک آدمی فیشنگ کرنے جاتا ہے اور یہ اس کا آخری دن ہو سکتا تھا یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے جہاں ایک آدمی فیشنگ کے لیے اپنے فیوریٹ سپورٹ پر جاتا ہے جہاں یہ اپنی بوٹ کو ریڈی کر کے اس پر کمفرٹیبل ہو جاتا ہے پھر یہ مشلی پکڑنا شروع کرتا ہے جہاں اس کو ایک دو مشلی مل بھی جاتی ہے پر تب ہی ایک دم سے ایک زہریلا ساپ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی بوٹ پر آ جاتا ہے پر لکی لی یہ اس کو کچھ کرے بینا بوٹ سے پھر سے پانی میں چلا جاتا ہے یہاں ایک کپل ہائیکنگ پر جاتا ہے تب ہی وہ لوگ ایک مانٹین لائن کو سپورٹ کرتے ہیں جو جھاڑیوں کے پیچھے ان پر حملہ کرنے کے لیے دیکھتا رہتا ہے یہ لوگ اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ان سے بینا ڈرے ان کو گھوڑتا رہتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان کو چھوڑ کر پھر سے جنگل میں چلا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فر مور انٹریسٹنگ ویڈیوز دو چیک آؤٹ می چینل